مفار کا نامور جنگجو سورمہ پہلوان ایک ہزار کے مقابلے پہ تنہا لڑنے والا عمر بن عبدیود جس کی دہشت دور دراز علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی غزوہ خندق میں مسلمانوں کے مقابلے پہ آیا خندق کھو دی گئی اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی خندق کو پھلان کر اس طرف آ گیا اور آ کر بڑے جلال اور جاؤ حشمت کے ساتھ باوازے بلند گرج کر کہنے لگا ہے کوئی مسلمانوں میں جو میرے مقابلے پہ آئے ہے کوئی تم میں سے کوئی اپنی جنت کا طلبگار جو مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہو اس کی یہ للکار سننے کی دیر تھی کہ مولا علی کرم علی وچھو کریم حیدر اکرار کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اجازت ہو میں اس کافر کا موں بند کرنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا کہ نہیں علی ابھی بیٹھ جاؤ اس نے پھر دوسری مرتبہ للکارہ ہے کوئی تم میں سے جو میرے مقابلے پہ آئے پھر مولا علی کرم علی وچھو کریم کھڑے ہو گئے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اشارہ عبرو ہو میں اس کا موں بند کرنا چاہتا ہوں کسی نے مجمع میں سے کہا کہ علی جانتے ہو یہ عمر بن عبدِ بُدھ ہے حضرت علی نے فرمایا جی ہاں میں جانتا ہوں حضور نے اس بار بھی فرمایا کہ علی بیٹھ جاؤ تیسری مرتبہ جب اس نے کہا ہے کوئی تم میں سے جو جنت کا طلبگار ہو جو اپنی جنت میں جانے کا بڑا خواہش مند ہو میرے مقابلے پہ آئے اس بار حضرت علی کھڑے ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی کی دستار مبارک باندھی خود اپنی تلوار دی اور کہا کہ جاؤ علی آپ اجازت ہے کبھی آوارہ او بے خان معائش کبھی شاہ شہان اور شیر معائش کبھی مدام آتا ہے ذرہ پوش و سنائش کبھی تنہائی اکوہ دمنش کبھی سوز و سرور و انجمنش کبھی سرمایہ محراب و ممبر کبھی مولا علی خیبر شکنش اب مولا علی کرمالہ وچھو الکرین جب اس کے مقابلے پہ سامنے جا کر کھڑے ہوئے بظاہر حضرت علی کا قد مبارک چھوٹا اور یہ نوے سال کا بوڑا سورمہ پہلوان تجربہ کار جنگ جو تھا کہنے لگا کہ بھتیجے تم ابھی چھوٹے ہو میں تمہارا خون نہیں بہانا چاہتا مولا علی فرماتے ہیں لیکن میں تمہارا خون ضرور بہانا چاہتا ہوں تو کہنے لگا جانتے ہو میں کون ہوں میں ایک ہزار کے مقابلے پہ لڑنے والا ہوں بڑے جلال سے کہنے لگا کہ میری ماں نے میرا نام عمر بن عبدعود رکھا ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ پھر تو مجھے نہیں جانتا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے دیواریں ہلتی ہیں در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے عمر بن عبدعود غصے میں آگ بگولہ ہوا کہ پہلے گھوڑے سے نیچے اترا تلوار کے ساتھ اپنے گھوڑے کی آگے والی دونوں ٹانگیں کار دی عربوں کا یہ ایک بہت بڑا سٹائل تھا یعنی اس بات کی علامت تھی کہ اب میدان جنگ سے میں نہیں بھاگنے والا یا ماروں گا یا مر جاؤں گا مولا علی کرملہ وچھوالکریم جب سامنے مقابل سافراہ ہوئے اس نے وار کیا اور اتنی دشت سے وار کیا کہ مولا علی کرملہ وچھوالکریم نے جب وار کو رکھا تو آپ کی ڈھال مبارک ٹوٹ گئی اور وار آپ کی دستار تلقایا انہیں میں میدان جنگ میں اتنی گرد اٹھی کہ دونوں فریقین مسلمان اور کفار دیکھنے سے کاثر تھے کہ عمر بن عبدعود جیتا ہے کہ حضرت علی جیت گئے ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد مولا علی کرملہ وچھوالکریم کی اللہ اکبر کی صدا سنائی دی اور حضرت علی کی تلوار نے عمر بن عبدعود کو درمیان میں سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور زمین پر پڑے تھے جب یہ اللہ اکبر کی صدا صحابہ اکرام نے سنی تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ مبارک ہو علی جیت گئے ہیں صحابہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کیسے خبر ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ علی جب اپنے دشمن پہ تکبیر پڑ لیتا ہے پھر اس میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ دوبارہ زمین پہ کھڑا ہو جائے مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتے ہیں نظارا علی کا ہے اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے آیا گھوڑے پہ ہیں حسین نظارا علی کا ہے اور دیکھو تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے اقبال نے فرمایا دلوں کو مرکز محر و وفا کر اسے حریمے کبریا سے آشنا کر جسے نان جویں بکشا ہے تو نے اسے باز ہوئے حیدر بھی عطا کر اور اقبال تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ حضرت علی کے خادم کمبر کے وضو کرنے والے پانی کا ایک کترہ بادشاہ روم یعنی وہ جو اتنی بڑی رومن امپائر کا بادشاہ تھا اس کے خون کے کترے سے زیادہ طاقتور ہے یہ شان ہے مولا علی کرمل عواج حل کریم کی اور اقبال نے فرمایا نکل کر سہرا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو لڑ دیا تھا سنایا یہ کتسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اور اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم ازار سلام پہنچے